اسلام علیکم ویوورز کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہرین بہت ہی غصے میں ستارہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتے اب تو تم خوش ہوگی یہی تو تم چاہتی تھی کہ اس گھر میں میری احمد کم ہو جائے اور تم اس گھر میں راج کرنے کے جو خواب دیکھ رہی ہو تو یاد رکھنا ہے تمہارا ایک خواب میں کبھی پرانے ہی ہونے دوں گی بہت جلد تمہاری سچائی سب کے سامنے لاؤں گے اور پھر سالار جو تمہارا دیوانہ ہے وہ خود تمہیں اس گھر سے نکالے گ تم سالار اور اس کے ڈیڑ کو تو بے وقوف بنا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں میں تم جیسے لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں تو ستارہ کہتی ہے آنٹی مجھے کبھی کسی بڑے گھر کی خواہش نہیں تھی بلکہ میں تو ایک چھوٹے سے گھر میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں سالار نے اپنی مرضی سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا اور اب میں ان کی بیوی ہوں اور اس گھر پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے لیکن مجھے سالار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کی تو مہرین کہتی ہے تمہاری وجہ سے میرا بیٹا کتنا زلیل ہو رہا ہے وہ اپنی ماں کے خلاف ہو گیا اور تم کہہ رہی ہو تم نے کچھ نہیں کیا اور تم نے تاہر کو میرے خلاف کر دیا ہے کہ اب وہ مجھ پر اشک کرنے لگے ہیں تو ستارہ کہتی ہے آنٹی میں نے کبھی کسی کو آپ کے خلاف نہیں کیا یا آپ کا اپنا ہی رویہ ہے سالار کے ساتھ کہ وہ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ کہہ کر ستارہ چلی جاتی ہے مہرین اسے دیکھتے رہ جاتی ہے دوسری طرف ستارہ جاتی ہے سالار کے پاس اور اس سے کہتی ہے سالار آپ سے ایک بات پوچھو تو سالار کہتا ہے ہاں پوچھو تو ستارہ کہتی ہے آپ مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہے ہیں تو سالار یہ سن کر ستارہ سے کہتا ہے ستارہ کیا ہو گیا ہے تمہیں تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لئے تو ستارہ کہتی ہے سالار تمہارے ساتھ میری وجہ سے بہت خلط ہو رہا ہے اگر تم چاہو تو صاحبہ سے شادی کر لو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو سال ستارہ علاوہ کسی کے لئے سوچ بھی نہیں سکتا تم کیوں ہر وقت میری معبت پر شک کرتی ہو صاحبہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ آج ہے نہ کبھی ہوگا کیونکہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں ستارہ یہ بات ان کر خاموش ہو جاتی ہے لیکن اس سے ڈر لینے لگا ہے کہ سالار اسے چھوڑ دے گا تو سالار ستارہ کو پریشان دے کر کہتا ہے ستارہ میرا ایکین کرو میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اسی لئے اپنے دل سے سارے ڈر نکال دو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا دوسری طرف شاکت صاحب کو جب کرن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ کرن سے کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اپنی بیٹی ایسا کام کرے گی آج تک میں ستارہ کے کردار پر انگل اٹھاتا رہا ہوں لیکن آج تم نے مجھے شرمندہ کروا دیا ہے جس کے بعد کرن تبعیز کو بلاتی ہے گھر رشتے کی بات کرنے کے لئے تو وہ کے لئے ہی آجاتا ہے تو شاکت صاحب اسے دیکھ کر کہتے ہیں تم اپنے ماں باپ کو لے کر کیوں نہیں آئے اگر تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے آجانے سے کرن سے تمہارا رشتہ کر دوں گا تو تم غلط سوچ رہے ہو اگر تم کرن سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو یہاں لے کر آؤ تو تبعیز یہ سن کر چلا جاتا ہے دوسری طرف سالار کا بہت سے ساحبہ کے بارے میں بتاتا ہے تو سالار کہتا ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو میں ساحبہ کا احسان نہیں لیتا تو فرقان کہتا ہے کہ ساحبہ نے مجھے منع کیا تھا لیکن میں تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا تھا وہ تمہارا بھلا چاہتی ہے تو سالار کہتا ہے وہ مجھے زلیل کرنا چاہتی ہے اسے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے میں اسے شادی کر لوں گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا تو فرقان کہتا ہے تو فرقان کہتا ہے سالار اگر تم میری بات مان لو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے یہ سن کر سالار خاموش رہ جاتا ہے اور آفیس واپس آ جاتا ہے تو آپ سب کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نیا موڑ آئے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ